میری بات گوھر سے سنو کمیشنر تم سے پہلے جو پولیس کمیشنر تھا وہ ہوم گارڈ ڈپارٹمنٹ میں پھیج دیا گیا تھا اس سے پہلے جو تھا اسے زبردستی ریٹائر کروا دیا تھا سنائے بعد میں بیچارے نے آتمافتیا کر لی تھی تمہاری سرویس کوئی بس دو ہی سال بچے ہیں کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا سرویس ریکارڈ آخر میں خراب ہو تم ہی نہیں چاہوگے کہ کشتی کنارے پر پہنچنے سے پہلے ہی ڈھوک جائے ٹھیک ہے سر میں آج ہی آجے سے اس کا استیفہ مانگ لیتا ہوں استیفہ نہیں لات مار کے باہر نکالو سارکو سسپینڈ کرو سر میں سوری آجے یہ سوری بوری رہنے دیجئے سر آجے مجھے تم سے پوری حمدردی ہے پلیز سر پلیز مجھ پر حمدردی کا کفن ڈالنے کی کوئی سرواد نہیں ہے میں مرنے ہی گیا ہوں میں سندہ ہوں اور میں مروں گا بھی تو اپنے اصلی موت مروں گا آپ لوگ کی طرح جھوٹے موت نہیں مروں گا آجے آج بھی میں تمہارے ساتھ ہوں ایسا ساتھ ہونے سے کیا فائدہ آپ کو قسم آئے ساتھ نہ آپ میری سندگی پترس کھئیے نہ ہی میری بہت پر آنسو بہا آئیے کہتے ہیں کمیشنر نر نر یعنی مرد آپ نے مجھ پر زور سے شٹاب نہیں بولا آپ سستے ہوں گے کہ ذرا سے ہمدردی دکھائی تو یہ مجھ پر چڑ گیا تو کس پر چڑھوں آلو پیاس کی طرح قانون کو بیچنے والوں کے بیچ ایک آبی کو تو دیکھ کر ایسا لگا تھا کہ قانون کی دیویانلی نہیں ہے لیکن آپ بھی آپ بھی انسا لگ نہیں ہے بتائیے سر اپنی بردی کو بچانے کے لیے آپ نے ہم جیسے کتنوں کی بردی اتروای ہے گنتی یاد آیا آپ کو آجے شاید تم ہمارے ڈپارٹمنٹ کے قائدے قانون کو بھاڑ میں جائے آپ کا قائدہ قانون جب وردی پہن کری دلہ بننا پڑے اپنے ودن کا ماس بشنے والی وشاہوں سے بھی زیادہ سڑے ہوئے آیا ہے وہ لوگ جو سچا ہی کی سانس بچا کرتے ہیں آجے آجے سنو کہاں جا رہے ہو اس راستے پر جس راستے پر آنان مل جائے آجے جانے سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اس لیے کیونکہ ایسا میں چاہتا تھا کونسا بڑا کام کر لیا کپڑا اُتروا لیا نا کپڑا اُتروا لینے کا کام ویشائیں بھی کر لیتی ہیں اور اسی طرح آپ دونوں سگے والے ہو سر آپ تھنڈا پییں گے یا گرم یوں شڑ آپ دھڑک سنگھ آجے سسپینڈ تو ہو گیا ہے لیکن وہ زخمی شیر کی طرح آنان کی تلاش میں سیدھا گاؤں جا رہا ہے اس کو راستے میں ہی روکنا ہوگا سمجھ لو وہ رک گیا آنان جی بھائیہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلوگے واقعا ایسا 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 دیست ارے ارے تھاکور کھڑک سینجی گلاش تھاکور زہر چلا کیوں رہے ہو یہ دیکھو تھاکور اگر تم نے آنن کو پولیس کے حوالے نہیں کیا تو میں اسی طرح لاشیں تمہارے حوالے کرتا رہوں گا ماں قسم ہم سم ساگ میں آئے ہیں یا ما دانے جنگ میں اوی ما آنن اگنی تم دوگے ہم دوستی میں کچھ ادھار رکھ بھی لیں لیکن دشمنی میں ہم کسی کا ادھار نہیں رکھتے یہ ہوئی نصور کی بات سسو جی اچھا کیا جو آپ نے مجھے پولیس والوں کو ساتھ ملانے سے منع کر دیا آپ اپنے پولیس والوں سے ایک مچھر کو تو مروان نہیں سکے ان کو یہاں لاکر کیا میں ان کا اچار ڈالوں گا آپ میرا آپ مان کر رہے ہیں داما جی آپ مان بڑھانے والی کچھ بات تو کرو پھر مان اور سممان دونوں دوں گا بہت بے سری بات کر گئے ہیں سسو جی ڈی ایس پی ماثر آچھا رہا سر میں نے کھڑک سنگھ سے کہا تھا کچھ کرمینل آپ کی سائتہ کے لئے بھیج دیتا ہوں لیکن وہ مانے ہی نہیں نہیں مانا تو مرا نا مننے تھے تو یہ بتا جو زندہ ہے وہ کم مانے گا جلد سر بہت جلد آئی پرامیس یو بہت جلد انسپیکٹر عجی شاستری کی لاش آپ کو مل جائے گی ہو جانا چاہیے نہیں تو تیرا سر بگاڑ دوں گا میں نے سادمی کلاس میں ایک محابنہ پڑا تھا کتے کی دن کبھی صدی نہیں ہوتی یہ تیرے ساتھ فیڈ بیکتا ہے پولیس کی بردی پہن کر بھی تو پولیس کا مطلب نہیں سمجھا میں بتاتا ہوں پی فور پولائیڈنیس او فور اوبیڈینس ایل فور لائلٹی ای فور انٹیلیجنس سی فور کاریج ای فور ایفیشینسی نا تیرے میں نرمی ہے نا عقل نا حمد ہے اور نا وفاداری میں تجھے آج پولیس کا نایا مطلب سمجھاتا ہوں پی فور پیٹائی او فور الٹا پلٹی اور اسے کہتے ہیں ایل فور لائلٹ اب بھی تین باقی ہیں اور پنچر ہو گیا مجھے مجھے ماہف کر دو تنہیں میری بردی اتروائی تھی آج میں تجھے موت کے بردے پر آمدھا